اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پانچ ماہ بعد غزہ میں اسرائیلی حملے رکھوانے کی قرارداد منظور امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی مشیروں کا امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا کہا امریکہ اپنے موقف سے ہٹ گیا ہے امریکہ کا نیتن یاہو کا دورہ منسوخ ہونے پر اظہار افسوس حماس کا سلامتی کانسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد منظور ہونے کا خیر مقدم حماس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد دونوں طرف کے قیدیوں کے فوری تباتلے کے لیے تیار ہونے پر زور دیتی ہے پچھلے سال سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس حملوں کے جواب میں اسرائیل کی جوابی کاروائیوں میں اب تک 32 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ان میں 13 ہزار بچے بھی شامل ہیں یہ پچھلے چار سالوں میں کسی بھی عالمی تنازے میں حلاق بچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے سلامتی کانسل کے چودہ ارکان نے قرارداد کے حق میں موٹ دیا قرارداد دس منتخب ارکان نے پیش کی قرارداد میں یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی رسائی بھی شامل ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ اب اس قرارداد پر فوری عمل ہونا چاہیے نہ ہوا تو یہ ناقابل معافی ہوگا اسرائیلی وزیر رفاقہ بھی فلسطینیوں کے خلاف جاریت روکنے سے انکار کہا ہے امریکہ کو بتا دیں گے کہ اسرائیل حماس کے خلاف ہر جگہ کارروائی کرے گا اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی تک غزہ جنگ روکنے کی اخلاقی ذمہ داری ہم پر نہیں ہماس کے خلاف اس جگہ بھی کارروائی کریں گے جہاں اب تک نہیں کی نہتے فلسطینیوں کے قتل کرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد کم پڑ گئی اسرائیلی حکام نے فوجی بھرتی کا متنازع قانون پارلیمان میں پیش کر دیا اسرائیلی آپوزیشن کی تنقید کہا نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ امریکی دورے کی منسوخی کی ناکامی چھپائی جائے پی ٹی آئی کے مفرور رہنمہ مراد سعید کے بھی سینٹ میں پہنچنے کی راہموار پشاور الیکشن ایپلٹ ٹرائبینل نے اہل قرار دے دیا الیکشن لڑنے کی اجازت ایپلٹ ٹرائبینل کے جج جسٹس شکیل احمد نے مراد سعید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی پی ٹی آئی کے رہنمہ آزم سواتی کو بھی الیکشن ٹرائبینل نے سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف آزم سواتی کی اپیل منظور کر لی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بھی آزم سواتی کے کاغذات منظور کر لیے گئے کراچی میں ڈاکھوں کے ہاتھوں نے حد شہریوں کا قتل جاری سرجانی ٹاؤن میں موبائل فون چھیننے میں مضاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا زہیب افطار کے لیے مامو کے گھر آیا ہوا تھا اسس پی ویسٹ حفیظ بکٹی کے مطابع ایک موٹر سائیکل سوار ملزمان نے زہیب سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی مضاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے ایک گولی زہیب کے سینے پر لگی زہیب کو ہاسپٹل لے جائے جا رہا تھا کہ راستے میں دم توڑ گیا گیس کی قیمت میں ایک سو پچپن فیصد اضافے پر فیصلے سے پہلے وزیر آزم کا نوٹس گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر برہم ایک ماہ میں گیس قیمتوں میں حالیہ اضافے کی فورنزک آرڈٹ کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت تین ماہ میں گیس انفرسٹرکچر گیس شوری اور ناقص کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی اوگرا اور گیس کمپنیز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے فوری طور پر بین الوزارتی کمیشن قائم کرنے اور ایک ماہ میں سرپلس بزلی کو کھپانے کے لیے نئے انڈسٹریل زون تیار کرنے کا پلان پیش کرنے کا بھی حکم دو ہفتوں میں پاور اور پیٹرولیم ڈیویجن کے گردشی قرضے کا حل تیار کرنے کی ہدایت پاکستان نے ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف امریکہ سے استثناء مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی بزیر پیٹرولیم مصدق مالک کی میڈیا سے بات چیت کہا امریکہ سے استثناء لینے کے لیے بھرپور لابینگ کریں گے پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر جلد شروع کریں گے اس سے پہلے نگران حکومت نے درخواست دائر کرنے کا پلان جیو پولٹیکل صورتحال کے باعث مؤخر کیا تھا انہوں نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو تحفظات ہیں ڈالر کی قیمت کم ہو یا زیادہ اضافے کی درخواست آ جاتی ہے مصدق ملک نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نفاس کی بات ابھی ان کے علم میں نہیں گیس مزید مہنگی ہو گیا نہیں گیس ایک سو پچپن فیصد مزید مہنگی کرنے کی سوئی ناؤدن کی درخواست پر اوگرہ میں سمات دوران سمات تاجروں سنتکاروں اور گھرے لسارفین نے گیس قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کر دی موقف اپنایا کہ گیس ٹیرف میں گزشتہ چند مہینے کے دوران مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے گیس کمپنیز کو لوٹ مار کی اجازت نہ دی جائے گیس کمپنیز کو اپنی نااہلی کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں خمیازہ عوام کیوں مہکتے ہیں اس وقت ڈھابے اور فائیو سٹار ہوتیل کو ایک ہی ٹیرف پر گیس دی جا رہی ہے چیئرمن اوگرہ مسرور احمد خان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ آئی ایم ایف دباؤ پر گیس کی من بڑھائی جا رہی ہے اضافے کی موجودہ درخواست کمپنیز کے خراجات اور سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ سے آئی ہے ٹیرف بڑھانا مجبوری ہے ورنہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی عوام کے مفاد میں فیصلہ کریں گے نو مائی کے حملوں میں ملوث افراد سے متعلق کیسز کی سماعت جسٹس امین الدین نے ریمارکز دیئے کہ مقدمات میں ملوث جو سیویلینز فوجی عدالتوں سے بری ہو سکتے ہیں انہیں تو بری کر دیں باقی کا ٹرائل چلتا رہے کہا خود وکیل سرکار نے کہا تھا کہ کچھ کیسز بریعت کے ہیں اور کچھ کی جرم کے مطابق سزائیں بھی مکمل ہو چکی ہیں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران وکیل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے درخواست کی کہ جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے اٹرنی جنرل نے اعتراض اٹھائے آکے سپریم کورٹ کے حکم امتنا کے وجہ سے بریعت کے فیصلے نہیں ہو سکتے عدالت نے کے پی وکیل سے کہا کابینہ قرارداد پر اپیل واپس نہیں لی جا سکتی قانونی طریقہ اختیار کریں کیپی وکیل نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کر ادم قرار دینے کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعہ کی تھی جب آدس خواجہ کے وکیل نے نو رکنی بینچ بنانے کی استدعہ کی کہا پانچ رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سیویلین کا ٹرائل کر ادم قرار دیا تھا چھے رکنی بینچ نے چار دو سے فیصلہ دے دیا تو وہ متنازح ہو جائے گا مزید سمات 28 مارچ تک ملتبی پی ٹی آئی رہنماز شیر عفضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان تلخ کلامی کور کمیٹی اجلاس کے دوران شیر عفضل مروت نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ بلے باس کو کون لائیا نیاز اللہ نیازی نے بلے باس کی پارٹی میں شمولیت کے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ بلے باس کو وہ لے کر آیا جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں شیر عفضل مروت بھی بپھر گئے کہا میں نے مشکل دنوں میں پارٹی کو لیٹ کیا کوئی بھار نہیں نکلتا سب چھپے ہوئے ہیں میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے ارکان باتیں کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی کی شیر عفضل مروت کے طرز عمل پر تنقید کہا شیر عفضل مروت کے ساتھ کوئی آدمی لکھنا چاہیے جو اسے سمجھائے اور پڑھائے شیر عفضل اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان بعد بڑھنے پر ایمین علی محمد خان نے معاملہ رفع دفع کرایا امریکہ سے شہباز گل بھی کور کمیٹی جلاس میں ویڈیو لنک پر شریک شہباز گل نے کچھ دن پہلے امریکہ میں پاکستان کو قرض دینے اور پاک فوج کے خلاف مظاہرہ کیا تھا پی ٹی آئی نے اس مظاہرے اور بانی پی ٹی آئی نے ناروں سے اعلان لا تعلقی کیا تھا اچسن کالج کے پرنسپل مائیک تھومسن کا گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام عہدے سے استیفہ دے دیا گورنر نے استیفہ منظور کر لیا مائیک تھومسن نے استیفہ میں کہا گورنر نے کچھ لوگوں کی خاطر اسکول پالیسی کو نقصان پہنچایا متاسبانہ اقدامات سے کالج کا نظم و نسک خراب کیا گورنر پنجاب نے وفاقی وزیر آہد چیما کی اہلیہ کی درخواست پر ان کے بچوں کی نہ صرف تین سال کی فیس معاف کی بلکہ بچوں کی داخلہ منسوخی کا پرنسپل کا فیصلہ بھی مسترد کر دیا پرنسپل نے بچوں کے داخلے منظور شدہ چھٹی کے دورانیے کے بعد اسکول جوائن نہ کرنے پر منسوخ کیے تھے استیفہ پر رد عمل میں گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے کہا کہ پرنسپل ایچسن کالج کی چالیس لاکھ روپے تنخواہ کا آڈٹ شروع کیا تو انکوائریز سے بچنے کے لیے وہ مستعفی ہو گئے اس سے پہلے فروری میں ایچسن بورڈ آف گورنر کے رکن بابر علی بھی مستعفی ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ طویل عرصے سے اس ادارے کے معاملات دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی پرنسپل کو اتنے اچھے کام کرتے نہیں دیکھا جو مائک تھومسن نے کیے گورنر کو مائک تھومسن کی خدمات کو سرہنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارر نے ایچسن کالج کے پرنسپل مائک تھومسن سے سٹیفہ واپس لینے کی درخواست کر دی کہا پرنسپل ایچسن کالج اور گورنر پنجاب کے درمیان معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹائیں گے اس سے پہلے اتاولہ تارر نے کہا تھا کہ وفاقی وزیر احاد چیما کے بچے تین سال سے ایچسن کالج میں نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے رولز کے مطابق فیس موافی کی درخواست دی گئی جس سے رولز کے مطابق گورنر پنجاب نے منظور کیا جس سے رولز کے مطابق گورنر پنجاب کے درخواست دی گئی جس سے رولز کے مطابق گورنر پنجاب کے درخواست دی گئی اس لیے اس لیے مطابق گورنر پنجابی اور دوار کے درخواست دی گئی جس سے رولز کے مطابق گورنر پنجاب وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی نواز شریف کی حمراہ فیصل عباد میں پتنگ کی دوڑ سے جانب حق نوجوان کے گھر آمد مریم نواز نے مرہوم آصف کی والدہ کو گنے لگا کر تسلی دی میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ واقعے کی خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی سب مل کر اس جرم کو روکیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ وہ خود بھی ایک ماں ہے اور ماں کا دکھ سمجھتی ہے آصف اشواق کے موت پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریا ہے پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا ہے والدین سماجی ذمہ داری پوری کریں دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف نے سیوری صفائی کے دوران جان سے حد دھونے والے واسا ورکر کے لوہہقین سے بھی ملاقات کی اظہار تازیت کیا مریم نواز نے ورسہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی دیئے فیصل آباد میں پتنگ کی دور پھرنے سے ایک اور نوجوان زخمی ہاسپٹل منتقل پولیس کا دو روز قبل پتنگ کی دور پھرنے سے جام حق نوجوان کا قاتل گرفتار کرنے کا دعویٰ پولیس کے مطابق کیمیکل دور سے پتنگ اڑانے والے ملزم عابد کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم نے احتراف کیا کہ اس کی پتنگ کی دور سے نوجوان کی موت ہوئی امارت کی چھت سے کچھ جلی ہوئی چیزیں ملی بلڈنگ مالک عابد کو حراست ملیا مختلف شہروں میں پتنگ بازی کا سامان بنانے اور بیشنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پتنگ بازی میں ملوث پانچ سو بارہ ملزم گرفتار پانچ سو پینٹیس مقدمات درج فیصل آباد میں دو دن میں دھاتی دور بنانے والی دو فیکٹریاں پکڑی گئی فیصل آباد میں نوجوان کی افسوسنا کھلاکت کے بعد سوشل میڈیا پر پتنگ بازی کے خلاف مہم چل پڑی سارفین پتنگ جلانے کی ویڈیوز شیئر کرنے لگے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب عرقین سحلف لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست فریقین کو نوٹس عدالت کا درخواست مخصوص نشستوں سے متعلق پہلے سے دائر درخواستوں کے ساتھ یکجہ کرنے کا حکم نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کی مخصوص نشستوں پر منتخب عرقین کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ حلف لیا جائے تاکہ وہ سینرڈ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں حلف نہ لینے کی صورت میں سینرڈ نخبات ملتوی کیے جائیں گزشتہ ہفتے گورنر خیبر پختونخواہ کی ادایت پر بلائے گیا صوبائی سمنی کے اجلاس نہیں ہو سکا تھا مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسٹر محمد علی صیف نے کہا ہے کہ پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے وزیرالہ پنجاب سازشی ٹولے سے مل کر پی ٹی آئی کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہیں اڑیالہ جیل سے آئے روز اسلحے اور بارودی مواد برامت ہوتا ہے حکومت کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر آنماوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنا ہے مریم نواز اپنے من پسند پولیس افسران تائنات کرنا چاہتی ہیں اور یہ سب نواز شریف کے حکامات پر کر رہی ہیں ٹیکس لیکیجز اور چوری کے باعث حکومت اٹھاون کھرب روپے کے ایک قیمتی ٹیکس سے محروم صرف پیٹرولیم مسنوات کی سمگلنگ اور دیگر وجوہات نے قومی خزانے کو تقریباً ایک ہزار ارب روپے کا نقصان پہنچایا ایف بی آر کی ٹیکس گیپ انالیسس پر وزیراعظم شہباز شریف اور ایس آئی ایف سی کے عالی حکام کو بریفنگ میں انکشاف مالی سال دوہزار بائیس دوہزار تیس کے عداد و شمار کے بنیاد پر ایف بی آر کے تخمینے کے مطابق ریٹیل سیکٹر میں آٹھ سو اٹھاسی ارب روپے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پانچ سو باسٹ ارب روپے آئی پی پیز میں چار سو اٹھانوے ارب روپے اسمگل شدہ اشیاء کے باعث تین سو پچپن ارب روپے برامدات میں تین سو بیالیس ارب روپے اور ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایک سو اٹھاریس ارب روپے ٹیکس چوری اور لیکیجز کی نظر ہو گئے سیلز ٹیکس مصولیوں میں بھی ریونیو کا اونتیس کھرب روپے تک کا فرق پایا گیا جبکہ کسٹمز میں انڈر انوائسنگ اور اسمگلنگ نے سالانہ بنیادوں پر تقریباً چھ سو ارب روپے کا ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی اقدامات کا فیصلہ ٹریک ان ٹریس سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کے لیے کمیٹی بنا کر سات دن میں رپورٹ طلب کہا تمباکو چینی سمنٹ اور خات کی سنت میں گزشتہ دو برس میں ٹریک ان ٹریس سسٹم مکمل بحال ہو جانا چاہیے تھا ایسے تمام کارخانے جو ٹریک ان ٹریس سسٹم لگانے سے انکاری ہو انہیں فوری طور پر سیل کیا جائے اجلاس میں بتایا گیا ہے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ریڈسٹریشن کر کے ایڈوانس ٹیکس وصول کریں گے کراچی، لاہور، اسلام آباد، دابل پنڈی، کوئٹا اور پشاور کے دکاندار شامل ہوں گے ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے اور مافیا ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں ٹریک ان ٹریس سسٹم کے لیے بین الاقوامی شورتی آفتہ اداروں کی خدمات لی جائیں وزیر خزانہ محمد اورنگزے بھی اجلاس میں شریک وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کو پٹری پر لانا سب سے بڑا چیلنج ہے نقصان والے حکومتی اداروں کی نشکاری، ادارہ جاتی اصلاحات اور بیرونی سرمایہ کاری اور کفایت شیاری حکومتی ترجیحات ہیں سرکاری خرچے کم کرنے کی کمیٹی بنا دی ہے عالمی ماہرین سے ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن کرائیں گے پاکستان براڈکاسٹرز اسوسییشن کے وفد سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اچھے ٹیکس دہندگان برامت کنندگان اور خواتین انٹرپرنیورز کی پذیرائے کرے گی ذرائع ابلاغ کو ریاست کا چوتھا ستون قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے فیک نیوز کو بڑا چیلنج قرار دیا امید ظاہر کی کہ ذرائع ابلاغ غیر جانب دارانہ ریپورٹنگ سے جمہوریت کے استحقام میں کردار ادا کرتے رہیں گے میڈیا نمائندگان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نا اہلی کے مدت کے تعاین کا کیس میں جسٹس یا ایفریدی کا اختلافی نوٹ جاری سمیاللہ بلوچ کیس میں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے فیصلے کی حمایت میں نوٹ تحریر کیا فیصلے میں لکھا کہ سمیاللہ بلوچ کیس میں تیر نا اہلی کے مدت الیکشن ایکٹ میں تیر پانچ سالہ مدت پر حاوی ہے پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتی عمران خان کو چار اپریل کو پیش کیا جائے ڈسٹرک انسیشن کورڈ اسلام آباد نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے عمران خان کے خلاف چھے اور مشرہ بی بی پر جالی رسینوں کے کیس میں عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنکس سے حاضری نہیں لگوائی جا سکی عدالتی حکم کے باوجود ڈیپیٹی جیل سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے اڈیالا جیل حکام کی عدالت میں جمع توہین عدالت نوٹس پر تحریری جواب اور ٹیکنیکل رپورٹ میں کہا گیا کہ سرور ڈاؤن ہونے سے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنکس پر حاضری ممکن نہ ہو سکی ویڈیو لنکس حاضری سے مطالق معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماک ہے پی ٹی آئی نے یورپین یونین سے پاکستان میں الیکشن سے مطالق اپنی جائزہ رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن کی دیگر پارٹی رحلماوں کے ساتھ پریس کانفرنس کہا یورپین یونین نے انتخابی جائزہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے کی تصدیق کی ہے یہ رپورٹ انتہائی اہم اور حساس ہے یورپین یونین اپنی الیکشن سے مطالق جائزہ رپورٹ پبلک کرے مضمع اسلم نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کے جواب میں کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت نہیں کرتے لیکن پاکستان کو انتخابات سے مطالق خدشات کو دور کرنا چاہیے ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ کوڈڈ سائفر ایمیل کے ذریعے موصول ہوا تھا وہ ایمیل اب بھی دفتر خارجہ میں ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے نماز دیئے جس دستا ویس کے غلط استعمال کا الزام ہے اس کا مطن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے جسٹس میاں گولحسن اورنگزیب نے نماز دیئے کسی کو پتا نہیں کہ سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہم احمد قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر مزید سمات آج ہوگی ایم کیوم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیوم نے وزارتوں اور گورنرشپ کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا اگر وزیراعلا سندھ کے دہی علاقے کا ہے تو گورنر شہری علاقے کا ہونا چاہیے بلکہ وہ تو کہتے ہیں موجودہ گورنر ہی ان کے گورنر ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصل وارڈا نے ان سے سینٹ کے لیے سپورٹ کی درخواست نہیں کی اسلام آباد میں دفعہ ایک سوچا ولیس کی خلاف ورزی پر سابق سینٹر مشتاق احمد اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درس ایف آئی آر کے مطابق شرکہ نے پولیس کو دھمکایا اور پتھراؤ کیا سینٹر مشتاق احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ اکتیس مارچ کو اہل غزہ کے لیے دوبارہ ڈی چوک پر دھرنا دیں گے خاتون کی قابل اعتراض تصویر سوشل میڈیا پر پھیلانے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ایسے جرائم میں ملوث ملزمان کسی ریایت کے مستحق نہیں ملزم نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے معاشرے میں جرم بہت عام ہو گیا اکثر کیسز میں لڑکیوں نے خودکشی بھی کی ہے عدالت نے ملزم کی درخواست زمانت مسترد کر دی مزیر اعلی ملوثستان کا ڈیوٹی سے غیر حاضر دو ہزار سے زائد اسادزہ کو برطرف کرنے کا حکم چیف سیکیٹری کو ایک مہینے میں غیر حاضر اسادزہ کو برطرف کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہا محکمہ تعلیم میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی میرٹ پر تعلیمی آفیسرز لگائیں اگر کوئی ٹیچر غیر حاضر پایا گیا تو سیکیٹری تعلیم کے خلاف کا ہرواہی ہوگی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوٹ کیمرون کا اصلاق دار سے ٹیل فون ایک رابطہ دو طرف تعلقات اور علاقائی مسائل پر بات چھیک دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم میں تعاون کے فروغ کے لیے کام جاری رکھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں اور عوام کے درمیان رابطوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کام جاری رکھنے کا آزم رفع میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں تیزی آگئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس فلسطینی شہید دیر البلہ میں بمباری بائیس فلسطینی شہید کل سے اب تک مزید ایک سو سات فلسطینی شہید کر دیئے اشفہ ناصر اور العمل اسپتالوں کا محاصرہ جاری اسرائیلی فوج نے اشفہ ہسپٹل میں بلڈوزرز اور ٹینکوں سے لاشوں کو رود ڈالا شمالی غزہ میں امدادی سامان کے ٹرکس کو آنے سے روک دیا ہماس کے جوابی حملے اشفہ ہسپٹل کے اطراف تین سہہونی فوجیوں کو نشانہ بنایا متعدد ٹینکس اور فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا اسرائیلی شہر ازدود میں راکٹ حملے کیے سپین، مالٹا، آئیلین اور سلوینیا کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ اسرائیل کی مزمد کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اقدام علاقائی عدم استحقام بڑھائے گا نیوزلینڈ، انگلین اور آئرلینڈ کی خلاف سیریز پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے 39 کھلاڑیوں کو فٹنس کیمپ میں طلب کر لیا انٹرنیسل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے والے محمد آمیر، عماد وسیم اور یو اے ای میں رہائش پذیر عثمان خان کے نام بھی شامل کھلاڑی آج ریپورٹ کریں گے آج سے کاکول اکیڈمی ایبڈ آباد میں ٹریننگ شروع ہوگی گندے کی انجلی کے شکار فاسٹ بولر ہارس رعوف کیمپ میں اپنا ریہیب کا عمل جاری رکھیں گے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز 18 اپریل سے شروع ہونی ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کے دو رکنی وفت کا نیشنل بینگ سٹیڈیم کراچی کا دورہ پی سی بی حکام کی وفت کو بریفنگ سارا ایڈگر اور آن زیدی پر مشتمل وفت آج لہور اور کل اسلام آباد جائے گا چیمپینز ٹروفی اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈیول ہے اور کراچی میں ہونے والا ومن رمضان کرکٹ ٹورنمنٹ ایتلیٹک کلب نے جیت لیا فائنل میں بی ایس ال کلب کو شکست ہوئی ایونٹ میں شریک پلیئرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کرکٹ کافی ترقی پات چکی ہے وقت آ گیا ہے کہ خواتین پی ایس ال کا آغاز کر دیا جائے